دوستوں آج کئی دن بعد ایک کمال کی ویب سیریز ہاتھ لگی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو definitely مجا آنے والا ہے اگر مجا نہ آئے تو پیسے واپس اس سیریز کا نام ہے The Gentleman اس کے بارے میں کچھ بھی بتا کر میں آپ کا سسپینس خراب نہیں کرنا چاہتا اگر آپ اسے تھوڑی سی بھی دیکھیں گے تو پوری دیکھ کر ہی مانیں گے تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم کچھ فوجیوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ہر آنے جانے والوں کو چیک کر رہے تھے یہ ہے ایڈورڈ جو ان سبی کا انچارج ہے تب ہی اس سے ملنے کے لیے احمد نام کا ان کا فیملی وکیل آتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کے پیتا جی کی حالت نہ جھک ہے شاید نواب صاحب کے پاس ٹائم کم ہے آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا پھر ایڈورڈ اپنا چارج اپنے ساتھی کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب ایڈورڈ اپنے راج محل میں پہنچتا ہے فریڈی اپنے بھائی کو کہتا ہے شاید اوپر سے ان کا بلابہ آ گیا ہے پھر جب وہ اپنے پتا کے روم میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی بہن چکل سے ملتا ہے پھر وہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور پھر اپنے پتا نواب صاحب سے ملتا ہے نواب صاحب اسے ڈانٹتے ہیں کہ اپنے بیمار باپ کو چھوڑ کر یوں فوج میں جانا بہادری نہیں ہے میری وراثت کو باٹا نہیں جا سکتا اس کا دھیان رکھنا اور اپنے بھائی کا بھی پھر نواب صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب ان کا فیونرل چل رہا تھا تب ایڈورڈ گور کرتا ہے وہاں تھوڑی دور پر ایک لیڈی بھی کھڑی تھی ایڈورڈ اس کو جانتا نہیں تھا پھر وہاں سے جاتے سمیں اس کی بہن اسے کہتی ہے اگر یہ وراثت ہمارے بڑے بھائی کو ملی تو کرسمس آنے سے پہلے ہی وہ ساری وراثت کو اڑا دے گا کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس کو راستے سے ہٹا دیں ایڈورڈ کہتا ہے آئیڈیا اچھا ہے تب ہی وہاں پر ان کا وکیل آتا ہے وہ یہاں پر یہاں کے بارویں نواب صاحب کی وسیعت سنانے آیا تھا وسیعت میں لکھا تھا کہ میرے سب سے وفادار ساتھی جیفری جس نے ہمیشہ میری سیوا کی میں اس کو جیون بھر میرے فارم ہاؤس کے کوٹیج میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں میری بیوی سبرینہ ان کو اپنا جیون اچھے سے گجارنے کے لیے سالانہ خرچ دیا جائے اور وہ کتنا ہوگا وہ نئے نواب صاحب تیہ کریں گے میں اپنی بیٹی کو اپنا جہاز دیتا ہوں تاکہ اگلے چھ مہینے وہ پوری دنیا گھوم سکے اور ساتھ میں ایک ہزار پاؤنڈ ہر ہفتے دیا جائیں جب تک وہ شادی نہ کر لے کسی مرد سے میری باقی کی ریاست جس میں میرا اودھا میرا محل ساری جمینے ایکسٹینسیو وائن سیلر آرٹ کلیکشن یوگٹ فارم اور ڈائری آس پاس کے گاؤں اور ساؤتھ فرانس میں میری جتنے بھی پروپٹی ہے ان سب کا وارث ہوگا میرا چھوٹا بیٹا ایڈورڈ ایڈورڈ کا نام سن کر سب لوگ چونک جاتے ہیں کیونکہ کسی نے بھی اس کا نام ایمیجن نہیں کیا تھا فریڈی کہتا ہے شاید آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے یا پھر یہاں کوئی مجاگ چل رہا ہے یہ سب کچھ مجھے ملنا چاہیے تھا کیونکہ میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور یہی قانون بھی ہے چاہے بائبل پڑھ لو وکیل کہتا ہے بل میں صاف صاف لکھا ہے اب سے ایڈورڈ ہی اگلا نواب ہوگا فریڈی کہتا ہے اپنی منڈی مت ہلا گنجے فوٹ لے یہاں سے پھر باہر جا کر فریڈی پھر سے واپس آتا ہے اور کہتا ہے اس وسیعت کی بطی بنا کر اندر ڈال لے میں اوپر والے سے اس کی شکایت کروں گا فریڈی وہاں خوب ہنگامہ کرتا ہے پھر گصہ شانت ہونے کے بعد ایڈورڈ فریڈی کے پاس جاتا ہے فریڈی کہتا ہے تم نے اپنے بڑے بھائی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے پھر وہ اپنی وائف کو باہر بھیج کر ایڈورڈ کو کہتا ہے اب میں اپنا کرجہ کیسے چکاؤں گا ایڈورڈ پوچھتا ہے کیسا کرج فریڈی کہتا ہے تمہیں میرا کلاسمنٹ یاد ہے لمبے بال چھوٹا ہتھیار سب لوگ اس کو چمپو کہتے تھے ایڈورڈ کہتا ہے ہتھیار تو میں نے نہیں دیکھا لیکن بندہ یاد ہے فریڈی کہتا ہے اس نے پروپٹی میں بہت پیسہ چھاپا میں نے بھی اس کے کہنے پر ایک پروپٹی میں ایک ملین ڈولر انویسٹ کیا جو کی کچھ دنوں بعد ڈیڈ ملین ہو گیا پھر اس نے مالدیو میں بننے والے ایک پروڈیکٹ میں میرے چار ملین انویسٹ کیے کسی منطری کے کارن مالدیو میں پروڈیکٹ کبھی بن نہیں پایا اس پروڈیکٹ میں لگا میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ایڈورڈ پوچھتا ہے تمہارے پاس چار ملین آئے کہاں سے فریڈی کہتا ہے وہ پیسے میں نے ٹومی ڈکسن سے لیے تھے جو ایک مافیا ہے اب مجھے اس کو آٹھ ملین دینے ہے چار ملین مول اور چار ملین بیاج ادھار لیتے سمیں مجھے یہ رولز نہیں بتائے گئے تھے ان کے نیم اور شرطیں ہر روچ بدلتی ہیں ان لوگوں نے دھمکی دی ہے اگر اگلے ہفتے تک میں نے ان کے پیسے نہیں چکائے تو وہ میرا نننو کاٹ دیں گے ایڈورڈ کہتا ہے میں تمہیں آٹھ ملین نہیں دے سکتا فریڈی کہتا ہے جب تُو تین سال کا تھا تب میں نے تجھے طلاب میں ڈوبنے سے بچایا تھا بھول گیا وہ دن ایڈورڈ کہتا ہے مجھے وہ دن تو یاد نہیں ہے لیکن وہ سارے دن یاد ہیں جب جب تُو نے یہ بات یاد دلا کر مجھ سے اپنے کام کروائے سمجھنے کی کوشش کرو ہم صرف نام کے ہی نواب ہیں ہمارا بیجنس نقصان میں ہے سالے نشیڑی مجھے تھوڑا سمیں دو میں کچھ کرتا ہوں تاکہ تمہاری عجت بچا سکوں پھر وہ آفیس میں جا کر تجوری چیک کرتا ہے تجوری میں صرف دو ملین پڑے تھے پھر وہ اپنے وکیل کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے چھ ملین چاہیے وکیل کہتا ہے آپ کے پتا نے آپ کو پروپٹی زیادہ دی ہے لیکن کیش بلکل کم آپ گینس برو کی پینٹنگ بیٹھ سکتے ہیں لیکن صحیح قیمت پانے کے لیے آپ کو مہینوں انتجار کرنا پڑے گا ویسے لندن کا ایک لوئر کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑا ہے اس کا ایک کلائنٹ آپ کے اس آلی شان محل کو خریدنا چاہتا ہے وہ مارکٹ ویلیو سے کہیں جیدہ قیمت دینے کو تیار ہے ایڈورڈ کہتا ہے میں ان کے اوفر کو ایک بار سننا چاہتا ہوں تب ہی ایڈورڈ سے ملنے کے لیے سوجی گلاس آتی ہے یہ وہی لیڈی تھی جو فیونرل میں الگ کھڑی تھی وہ کہتی ہے میں آپ کے پتا کے ساتھ بیجنس کیا کرتی تھی چلیے میرے ساتھ وہ ایڈورڈ کو ان کے ہی فارم میں لے جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے پتا اس کام سے پانچ ملین ایک سال کے کماتے تھے یہ بات سن کر ایڈورڈ چونک جاتا ہے پھر وہ اس کو بیسمنٹ میں لے کر جاتی ہے وہاں مال کی کھیتی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر ایڈورڈ چونک جاتا ہے سوجی کہتی ہے آپ کے پتا نے اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ ہمیں یہ جگہ دی تاکہ ہم یہاں پر سیفلی کام کر سکیں پندرہ ہجار اکڑ کی یہاں کوئی دوسری جمین نہیں ہے جہاں ہم یہ کھیتی کر سکیں پھر وہ ایڈورڈ کو اپنے پروڈکٹ سپروائزر جیمی سے ملواتی ہے جیمی نئے نواب صاحب سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے ایڈورڈ کہتا ہے آپ میرے پتا کو ایک سال کے پانچ ملین دیتی تھی اس کا مطلب آپ تو بہت زیادہ کماتی ہوں گی سوجی کہتی ہے ہمارے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت آپ بینہ کوئی روک ٹوک مجھے یہاں بیجنس کرنے دیں گے اور میں بدلے میں پانچ ملین پاؤنڈ سلا نہ دوں گی پھر وہاں سے باہر نکل کر ایڈورڈ کہتا ہے میں ڈیل میں تھوڑے بدلاو چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں کا مالک ہوں پھر وہ اپنے خاص آدمی جیف کے پاس جاتا ہے جیف یہاں تب سے تھا جب ایڈورڈ چلنا بھی نہیں سکھا تھا ایڈورڈ جیف سے پوچھتا ہے کیا آپ کو پتا ہے یہاں کیا چل رہا ہے جیف کہتا ہے جی ہاں لیکن میں صرف نگرانی کرتا ہوں دخل اندازی نہیں ایڈورڈ کہتا ہے مجھے یہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا جیف کہتا ہے پھر تو دکت ہو جائے گی حجور کیونکہ یہ لوگ دھندے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پھر رات کو وہ اپنے وکیل کو فون کر کے کہتا ہے مجھے یہ محل نہیں بیچنا پھر اگلے دن ایڈورڈ سوڈی کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد آٹھ ملین پاؤنڈ کی ضرورت ہے کیونکہ میرے بھائی نے ٹومی ڈکسن سے آٹھ ملین کا کرج لیا ہوا ہے سوڈی کا بھائی جیکی کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں سوڈی کہتی ہے میں چار ملین تک تو دیکھ لوں گی لیکن باقی کے چار ملین کا جگار آپ کو ہی کرنا ہوگا پھر جیکی اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں تبھی ایڈورڈ سے ملنے کے لیے سٹیونس آتا ہے وہ کہتا ہے میں ان کا ایسسٹنٹ ہوں جن کو آپ کا محل کھلیدنے میں دلچسپی ہے آپ نے میرے کلائنٹ کا آفر سننے سے پہلے ہی اپنا من بدل لیا ہے میرے کلائنٹ ایک بار آپ سے آمنے سامنے ملنا چاہتے ہیں ایڈورڈ کہتا ہے سوری مجھے نہیں ملنا سٹیونس کہتا ہے میرے کلائنٹ جانتے ہیں وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے آپ کے لیے دھائی لگ بریڈش پاؤنڈ بھیجے ہیں اور وہ بھی صرف ایک بار میٹنگ کرنے کے لیے جو کی آپ سے واپس نہیں لیے جائیں گے پھر ایڈورڈ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے دوسری طرف سوزی اس مافیا سے ملنے جاتی ہے جس سے فریڈی نے پیسے ادھار لیے تھے سوزی کہتی ہے میں بوبی گلاس کی بیٹی ہوں اب اس شہر کے سارے چھوٹے بڑے گنڈے وہ بھی گلاس کی عجت کیا کرتے تھے پھر وہ مافیا اس کو اپنے آفیس میں لے جاتا ہے وہ پوچھتا ہے اس بگڈیل نواب سے آپ کا کیا لینا دینا سوزی کہتی ہے اس کے قارن ہمارے بجنس پر فرق پڑ رہا ہے مافیا کہتا ہے آٹھ ملین بہت بڑی اماؤنٹ ہے سوزی کہتی ہے کیوں نہ میں آپ کو مول واپس کر دوں اور انٹرسٹ آپ بھول جاؤ یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا آپ کا کرج اتارنے کے لیے یہ دھمکی سن کر وہ مافیا کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے اس بگڈیل کو مجھ سے مافی مانگنی ہوگی جب وہ مجھ سے مافی مانگے گا تو میں اس کی ویڈیو بناوں گا دوسری طرف ایڈورڈ سٹیونز کے ساتھ سٹینلی جونسٹن کے پاس جاتا ہے مسٹر سٹینلی کہتے ہیں میں پانسو سال پرانا آپ کا وہ پشتینی محل خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں آپ کو مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں وہ اس محل کے لیے ایک بہت بڑیا اوفر بھی دیتے ہیں لیکن ایڈورڈ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر وہ ایڈورڈ کے لیے دو ہزار دو میں بنی ہوئی ایک مہنگی وائن منگواتا ہے ایڈورڈ بتاتا ہے کہ میرے پتا کے پاس وائن کلیکشن میں اس سے بھی بہترین وائن پڑی ہے ایسی وائن جس کے پوری دنیا میں صرف چھے ہی کیس ہیں دو کسی اور نواب کے پاس اور چار ہمارے پاس یہ بات سن کر مسٹر سٹینلی کہتے ہیں آپ اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتے تو کوئی بات نہیں پھر ایڈورڈ تین ملین پاؤنڈ میں اپنے ڈیڈ کا کلیکشن مسٹر سٹینلی کو بیچ دیتا ہے پھر وہ سوزی کو کہتا ہے اب شاید ان روپیوں سے میرے بھائی کا کرج اتر جائے گا سوزی کہتی ہے اس نے کچھ عجیب سی شرطے رکھی ہے اگر ہم وہ شرطے مان لے تو آٹھ کی جگہیں ہمیں چار ملین پاؤنڈ ہی دینے ہوں گے پھر جب وہ اپنی تیجوری کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اندر کا سارا مال گائب ہے پھر وہ اپنے بھائی کو فون کرتا ہے فریڈی بتاتا ہے کہ میں نے ایک فائٹ پر پیسے لگائے ہیں اگر جیت گیا تو پیسے دبل ہو جائیں گے ایڈورڈ کہتا ہے جس نے بھی تمہارے پیسے وہاں لگوائے ہیں اس کو کہو مجھے پیسے نہیں لگانے مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے پیسے واپس دے دو لیکن فریڈی فون کٹ کر دیتا ہے سوزی کو پتا تھا کہ وہ فائٹ کہاں ہونے والی ہے وہ ایڈورڈ کو لے کر وہاں پر جاتی ہے پھر وہ اپنے بھائی کو پیسے دے کر انٹری ٹکٹ لانے کے لیے کہتی ہے ان دونوں کو انٹری مل جاتی ہے پھر وہ اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایڈورڈ اپنے بھائی کی ٹیبل پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے اس کے بچپن کے دوست پیٹ سپینسر کو پیسے واپس دینے کے لیے کہتا ہے پیٹ کہتا ہے بیٹھ لگ چکی ہے ایڈورڈ کہتا ہے ان پیسوں کا کوئی انتجار کر رہا ہے جن کو نا سننے کی عادت نہیں ہے جب پیٹ منہ کر دیتا ہے تو ایڈورڈ گسا ہو جاتا ہے پھر وہاں کھڑے باؤنسر ایڈورڈ کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں سوزی کہتی ہے وہاں جا کر کوئی فائدہ ہوا ایڈورڈ کہتا ہے نہیں پھر وہ کہتی ہے تو آرام سے بیٹھ جاؤ اور اپنی ڈرنک انجوئے کرو یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو تبھی جیکی آ کر بتاتا ہے کہ پیٹ کبھی دعو لگاتا ہی نہیں تمہارے بھائی کے ساتھ سکیم ہوا ہے دو پیک مارنے کے بعد ایڈورڈ پھر سے جاتا ہے لیکن پیٹ کا بوڈی گارڈ کہتا ہے جہاں تُو رہتا ہے ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی تبھی وہ پلیئر ہار جاتا ہے جس کے اوپر فریڈی نے بیٹھ لگائی تھی اس کا مطلب فریڈی دو ملین ہار چکا تھا پھر سوزی ایڈورڈ کو کہتی ہے معاملہ تھنڈا ہونے کے بعد میں بات کروں گی پھر جب اگلے دن وہ پیٹ کے گھر کے سامنے اپنی کار میں بیٹھے تھے تب سوزی ایڈورڈ کو اس سونگ کے لیرکس دیتی ہے جسے فریڈی کو مرگا بن کے اس مافیا کے سامنے گانے تھے اس کو اپنا مافی نامہ اسی طریقے سے چاہیے تھا تبھی سوزی کا بوڈی گارڈ اشارہ کرتا ہے پھر وہ دونوں کار سے اتر کر وہاں جاتے ہیں بوڈی گارڈ نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر باہر آتا ہے سوزی ان پیسوں کو کار میں رکھنے کے لیے کہتی ہے تبھی سوزی کا دوسرا گارڈ پیٹ کو گھسیٹ کر باہر لاتا ہے پیٹ کہتا ہے میں نے پیسے لٹا دیئے پلیز مجھے ماف کر دو سوزی کہتی ہے ماف کر دو بیچارے کو مافی مانگ رہا ہے پھر وہاں سے جاتے وقت ایڈورڈ پوچھتا ہے تم نے تو کہا تھا صرف بات کروگی سوزی کہتی ہے بات ہی تو کی ہے اس کے اندر کا جانور اس پر حاوی ہو رہا تھا ہم نے تو اس جانور کو کابو کیا ہے پھر جب ایڈورڈ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ مافیا آٹھ کی جگہ چار ملین پاؤنڈ میں ہی مان گیا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے تمہیں مرگے والا کوسٹم پہن کر اس کے سامنے خود کو گالیاں دینی ہوں گی ایسا کرتے ہوئے وہ تمہاری ویڈیو بنائے گا فریڈی منع کر دیتا ہے پھر ایڈورڈ کہتا ہے تمہیں یہ کرنا ہوگا آج سے میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ سب کرنا ہوگا تم مرگا بن کر ناچو گے تو مطلب ناچو گے یہ بات سن کر فریڈی دل ہی دل میں رو رہا تھا پھر کچھ دیر بعد مافیا وہاں آ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ بھی آیا تھا سوزی ان دونوں کو اندر لے کر جاتی ہے تھوماس اپنے اکاؤنٹ کو پیسے گننے کے لیے کہتا ہے فریڈی کہتا ہے تھوماس تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا لیکن کیا ویڈیو بنانی جروری ہے تھوماس کہتا ہے صرف اسی کے لیے تو میں چار ملین چھوڑ رہا ہوں پھر وہ فریڈی کو جلیل کرتا ہے اور مرگے کا کوشٹیم دیتا ہے پھر فریڈی مرگے کا کوشٹیم پہن کر اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو تھوماس کہتا ہے ان پیسوں میں آدھے پیسے میرے بھائی کے ہیں اس کو تمہاری ویڈیو دیکھ کر مجھا آنا چاہیے اور ویڈیو میں تب شوٹ کروں گا جب مجھے مجھا آئے گا پھر فریڈی ناچنے لگتا ہے اس کو دیکھ کر تھوماس کہتا ہے یہ کیا تھرڈ کلاس مرگے کی طرح ناچ رہا ہے تمہیں کھاندانی نوابی مرگے ہو تو مرگے کی طرح محسوس کرو تمہارے اندر سے مرگے کا احساس آنا چاہیے تمہیں اپنے آپ کو مرگے کی طرح ڈھالنا ہوگا اس کی باتیں سن کر ایڈورڈ اور سوڈی کو بھی برا لگ رہا تھا فریڈی اپنی طرف سے فل پرفومنس دیتا ہے لیکن تھوماس اس کو جلیل پر جلیل کیے جا رہا تھا وہ کہتا ہے دیکھو نیچے دانے پڑے ہیں یہاں آ کر ان کو کھاؤ ایڈورڈ کہتا ہے سوڈی یہ حد پار کر رہا ہے سوڈی کہتی ہے تم بیچ میں مت پڑو تھوماس نے فریڈی کو جلیل کرنے کی ساری حدیں پار کر دی تھی اور کرتا بھی کیوں نہیں اس نے اس کام کے لیے اپنے چار ملین پاؤنڈ جو چھوڑے تھے پھر ایڈورڈ گسے میں کہتا ہے تھوماس بہت ہو گیا تھوماس کہتا ہے تم بیچ میں مت پڑو اسے پوری طرح سے مرگا بننا ہی ہوگا ورنہ میں اس کا کرج ماف نہیں کروں گا پھر فریڈی کہتا ہے مجھے ٹویلٹ جانا ہے پھر دوسرے روم میں جا کر وہ خوب روتا ہے نوٹوں کی کاؤنٹنگ بھی پوری ہونے والی تھی پھر اندر جا کر وہ مال فکتا ہے اور باہر آ کر تھوماس کو کہتا ہے اب میں تجھے مرگا بناؤں گا پھر وہ تھوماس کا بھیجا اڑا دیتا ہے یہ دیکھ کر ایڈورڈ اور سوزی کی فٹ جاتی ہے پھر فریڈی گن لے کر باہر بھاگ جاتا ہے اور گانا گاتا ہے میں نے تھوماس کا بھیجا کھولا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب تھوماس کے اکاؤنٹنگ کی کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ چلا کے کہتا ہے پورے چار ملین ڈولر ہے پھر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو خطرے کو بھاپ جاتا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا یہ اسی لائک تھا پھر وہ ترنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے باہر اپنا مرگی چور اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنے گن میں دو گولیاں بھرتا ہے اس کا مطلب اب وہ اس کا بھی شکار کرنے والا تھا جیتھرو بھاگتا بھاگتا جنگل کے کافی اندر چلا جاتا ہے ایڈورڈ اس کے بلکل پیچھے تھا پھر وہ چھپ کر تھومس کے بڑے بھائی کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے فون میں نیٹورک نہیں تھا تبھی ایڈورڈ کے پاس جیف آتا ہے وہ پوچھتا ہے کس کا شکار کرنا ہے حجور اتنے میں فریڈی وہاں آ جاتا ہے پھر وہ تینوں الگ الگ دشاں میں جا کر جیتھرو کو ڈھونڈتے ہیں جیتھرو بھاگتا ہوا ایک پیٹ سے ٹکرا جاتا ہے اور گر جاتا ہے پھر جب وہ واپس بھاگنا شروع کرتا ہے تو ایڈورڈ اسے دیکھ لیتا ہے ایڈورڈ اسے کہتا ہے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تبھی جیف اور فریڈی بھی وہاں آ جاتے ہیں ایڈورڈ کہتا ہے ہم تمہاری جان نہیں لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں تبھی فریڈی پاس آ کر کہتا ہے چلو ماملہ ختم کرتے ہیں ایڈورڈ اس کی گن چھین لیتا ہے پھر جیتھرو کسی کو میسج کر دیتا ہے جیف کہتا ہے اپنا فون نیچے رکھو جیتھرو فون نیچے فینگ دیتا ہے پھر فریڈی اس فون کو اٹھا کر تلاب میں فینگ دیتا ہے ایڈورڈ کہتا ہے پہلے دیکھ تو لیتے اس نے کس کو میسج کیا ہے فریڈی کہتا ہے آنے دو سالوں کو میں بھی دیکھتا ہوں کون آتا ہے دوسری طرف وہ میسج تھومس کے بھائی گوزپل کے فون پر ڈلیور ہو جاتا ہے اس سمیں وہ فون ایرل کے پاس تھا پھر جب گوزپل وہاں آتا ہے تو وہ ایرل سے پوچھتا ہے اب تک تھومس آیا یا نہیں ایرل کہتا ہے مجھے خود اس کی چندہ ہو رہی ہے ابھی ابھی آپ کے فون پر جیتھرو کا میسج آیا ہے میسج بینہ سرپیر کا ہے دوسری طرف جب وہ جیتھرو کو واپس محل لے کر جاتے ہیں تو سوزی کہتی ہے ہمیں اس کو ماملہ تھنڈا ہونے تک چھپا کر رکھنا ہوگا وہ فریڈی کو کہتی ہے محل میں جتنے بھی نوکر ہیں ان سب کی چھٹی کر دو پھر فریڈی ایڈورڈ کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑا کانڈ کر دیا مجھے ایکشن ہیرو جیسی فیلنگ آ رہی ہے پھر سوزی جیتھرو کو جیمی کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے کچھ گھنٹوں کے لیے اس پر نظر رکھنی ہوگی یہ کہہ دی ہے اور اس کو فون مت یوز کرنے دینا پھر باہر جا کر وہ ایڈورڈ کو کہتی ہے تھومس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کا بھائی گو سپیل بہت بڑا مافیا ہے اگر اسے اپنے بھائی کے بارے میں پتا چلا تو وہ کچھ بھی کر کے تمہیں مار کر ہی رہے گا اس کی پہچان جیسس تک ہے وہ چرچ میں پادری ہے چرچ کی آڈ میں لوگوں کو مارنا اس کا روج کا کام ہے پھر سوزی فیلکس کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے تمہارے لیے ایک کام ہے وہ کہتا ہے اپنے آدمیوں کو مجھے لینے کے لیے بھیج دو پھر سوزی کے آدمی فیلکس کو لینے کے لیے جاتے ہیں جب وہ محل پہنچتا ہے تو سوزی اس کے لیے کوفی لے کر آتی ہے پھر وہ کپڑے چینج کرتا ہوا کہتا ہے پہلے بوڑی کو ٹھکانے لگاؤں گا اور بعد میں گواہ کو اندر جا کر وہ بوڑی کو دیکھ کر کہتا ہے اس کو چار الگ الگ حصوں میں دفنایا جائے گا جیف پوچھتا ہے چار حصوں میں کیوں فیلکس کہتا ہے ہمیں گڑے چھوٹے کرنے پڑیں گے پھر ایڈورڈ انہیں کہتا ہے ہم ایک نئی سٹوری بنائیں گے ہم گوزپیل کو کہیں گے جیتھرو اور تھومس میں جھگڑا ہو رہا تھا پھر ہم تھومس کے فون میں فریڈی کی ویڈیو بھی بنائیں گے پھر ہم بوڑی کے ساتھ فون اور گن بھی ڈگگی میں ڈال دیں گے اس سے گوزپیل کو لگے گا جیتھرو تھومس کو مار کر پیسے لے کر بھاگ گیا ہے ہم جیتھرو کو دو ملین پاؤنڈ دے کر اسٹریلیا جانے والی شیپ میں بٹھا دیں گے لڑکا اچھا ہے بس گلت سنگت میں پڑ گیا پھر سوزی ایڈورڈ کو باہر لے جا کر کہتی ہے میں تمہاری اس کام میں ہیلپ کر رہی ہوں لیکن تم اپنی ہی چلا رہے ہو ایڈورڈ کہتا ہے میں بس کسی کی جان لینا نہیں چاہتا پھر وہ اپنے بھائی فریڈی کے پاس جاتا ہے فریڈی کہتا ہے میں ڈانس نہیں کروں گا پھر ایڈورڈ اپنے بھائی فریڈی کے کان پر تھپڑ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری بیوکفی کے کارن ہم سب مصیبت میں فس گئے ہیں مصیبت سے نکلنا ہے تو ڈانس کرنا ہی پڑے گا پھر ایڈورڈ اس کے ڈانس کرتے ہوئے کی ویڈیو بناتا ہے تبھی ڈلیوری بوئی محل میں ایک پارسل لے کر آتا ہے پھر ایڈورڈ کی موم ایک انویٹیشن کارڈ لے کر ان کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک انویٹیشن کارڈ آیا ہے کسی مصیبت جانسٹن کا سوزی کہتی ہے شاید اب میرا اس سے ملنے کا سمیں آ گیا ہے تبھی ان کے پاس گوزپل کا فون آتا ہے فریڈی ایڈورڈ کو کہتا ہے تو ہی بات کر پھر جب ایڈورڈ فون اٹھاتا ہے تو گوزپل اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہے ایڈورڈ کہتا ہے وہ آج صبح آئے تھے اور چار ملین پاؤنڈ لے کر چلے گئے گوزپل کہتا ہے اس کا مطلب آپ ہی وہ آخری شخص ہیں جس سے میرا بھائی تھومس ملا تھا میں کل بارہ بجے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں ایڈورڈ کہتا ہے اگر اس سے آپ کی کوئی ہیلپ ہوگی تو آپ ضرور آئیے پھر نیکس ڈے گوزپل اپنے آدمیوں کے ساتھ محل میں آتا ہے ایڈورڈ ان کا سواگت کرتا ہے گوزپل فریڈی کو کہتا ہے مجھے بھولے تو نہیں نا فریڈی کہتا ہے پلیز آپ اندر آئیے اپنے بھکتوں کو بھی لے آئیے اندر آ کر گوزپل پوچھتا ہے کل میرا بھائی جس کے لیے آیا تھا کیا وہ کام پورا ہو گیا تھا ایڈورڈ کہتا ہے جی ہاں جیتھرو کے پیسے گنتے ہی وہ لوگ یہاں سے چلے گئے گوزپل کہتا ہے کل ہمیں جیتھرو کا ایک مزاری سندیش آیا تھا اس سندیش میں لکھا تھا ٹیکل ٹومی وو وو اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں کہنا کیا چاہتا تھا ایڈورڈ کہتا ہے کوئی بڑی بات تو نہیں لیکن ان میں ایک چھوٹی سی کہاں سنی ہو گئی تھی آپ کا بھائی جیتھرو پر چلا رہا تھا ایرل کہتا ہے میں نے آج تک ان کو لڑتے نہیں دیکھا گوزپل کہتا ہے شاید وہ راستہ بھول گیا ہوگا ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے پھر وہ فریڈی کو کہتا ہے کیا تم کوئی پریشت کرنا چاہتے ہو فریڈی کہتا ہے ہاں دراصل میرے ہاتھوں سے کسی کی موت ہو گئی تھی یہ بات سن کر ایڈورڈ کے رنگ اڑ جاتے ہیں کہ یہ جرور اب کوئی پاگلپن کرنے والا ہے فریڈی کہتا ہے ماف کرنا بھائی تمہارے بلے کو میں تیرنا سکھا رہا تھا لیکن وہ ڈوب کر مر گیا ایڈورڈ کہتا ہے چھوڑ کر جا چکی ہے کیا ہم میرے بھائی کے نام پر دو منٹ کا مون رکھ سکتے ہیں پھر وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے عشور سے پرارتھنا کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے پھر وہ بینا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب وہ جیتھروں کے پاس جاتا ہے تو وہ ایڈورڈ کو اپنے فلیٹ کی چاوی دیتا ہے اور کہتا ہے وہاں سے میرا پاسپورٹ لے کر آؤ پھر رات کو وہ جیتھروں کے فلیٹ میں جاتا ہے جب وہ فلیٹ کے اندر جاتا ہے تو اس فلیٹ میں کوئی اور آدمی بھی گھوم رہا تھا پھر جب وہ آدمی سوفے پر بیٹھ جاتا ہے تو ایڈورڈ اسے دیکھ لیتا ہے وہ میوزک کا آنند لے رہا تھا تبھی ایڈورڈ کی نظر پاسپورٹ پر پڑ جاتی ہے پھر جب وہ پاسپورٹ کو اٹھانے جاتا ہے تو اس کے پاں سے اوکس کی کیبل ہٹ جاتی ہے اور تیج آواز میں میوزک شروع ہو جاتا ہے وہاں ٹیبل پر گن بھی پڑی تھی پھر اس گن کو لینے کے چکر میں دونوں میں ہاتھ آپائی ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے اس آدمی کے ہاتھ میں گن لگ جاتی ہے اور ایک گولی ایڈورڈ کے پیٹ میں لگ جاتی ہے پھر ایڈورڈ دوسری گولی سے اس آدمی کا کام دمام کر دیتا ہے رات کو مسٹر سٹینلی کے گھر پارٹی تھی اس لیے ایڈورڈ تیار ہو کر وہاں جاتا ہے سوزی وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکی تھی وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسٹر سٹینلی کو تمہاری وراثت میں اتنی دلچسپی کیوں ہے تب ہی وہاں پر سٹیونس آ جاتا ہے اور ان دونوں کا سواگت کرتا ہے پھر وہ ان دونوں کو مسٹر سٹینلی کے پاس لے کر جاتا ہے سٹینلی ان دونوں کا سواگت کرتا ہے اور پرنسس روزی سے انٹرو کرواتا ہے وہ ایڈورڈ کی بچپن کی دوست تھی پھر سٹینلی سوزی سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتی ہیں وہ کہتی ہے میں انٹیک ڈیلر ہوں پھر سٹینلی اس کو بتاتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک انٹیک گھڑی کھری دی تھی پھر مجھے کسی نے کہا کہ میں اس کی کوپی بنوالوں کیا آپ اس میں سے اصلی پہچان سکتی ہیں اس گھڑی کا نام پیٹک فیلپ تھا جو پندرہ سو اٹھارہ میں بنی تھی یہ گھڑی وینسٹن چرچل نے پہنی تھی جب انہوں نے 1945 میں جرمنی کا سمرپن قبول کیا تھا پھر سٹینلی پوچھتا ہے کیا قیمت ہوگی اس کی سوزی کہتی ہے عام طور پر اس گھڑی کی قیمت دھائی سے تین ملین پاؤنڈ کی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ جنگ کے سمجھوتے پر ہستاکثر کرنے کی مہان کہانی جڑی ہے تو میرے خیال سے اس کی قیمت نو سے دس ملین پاؤنڈ ہونی چاہیے سٹینلی کہتا ہے میں نکلی چیزیں رکھتا ہی نہیں ہمیشہ اپنے پاس ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے کی ہمت ہی نہ کرے اب میں اس گھڑی کو یہاں پر چھوڑ کر آپ کے ساتھ سگار پینے جاؤں گا اور جب واپس آنگا تو یہ گھڑی یہیں کی یہیں پڑی ملے گی پھر وہ سگار پینے چلے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ایڈورڈ اور روزی آپس میں بات کر رہے تھے روزی اس کے پیٹ پر خون لگا ہوا دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے سٹینلی سوزی کو کہتا ہے جتنے بھی نواب بچے ہیں وہ سب پنجرے کے شیر ہیں اور میں کھلا شکاری ہوں آپ کے پتہ نے آپ کے لیے جو بیجنس کھڑا کیا ہے وہ قابل تاریف ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں پارٹنر کی ضرورت ہے اگر تم اپنی گاڑی پٹری پر بنای رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے طریقے بدلنے ہوں گے سوزی کہتی ہے سوچ کر بتاؤں گی سٹینلی کہتا ہے وہ گھڑی تمہارے لیے گفٹ ہے جاتے ہوئے لے جانا سوزی اس کا دس ملین پاؤنڈ کا گفٹ تھکرا دیتی ہے پھر سوزی ایڈورڈ کو ڈھونڈ لیتی ہے اس سمیں روزی اس کے پیٹ پر بینڈج کر رہی تھی یہ دیکھ کر سوزی چڑ جاتی ہے یہ مجھے ایک جان لینی پڑی فیلکس کو لوکیشن پر چھوڑ کر آیا ہوں جب گوزپل اپنے آدمی کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے گا تو اس کو لگے گا کہ جیتھرو وہاں آیا تھا اور اسی نے ہی اس کے آدمی کو مارا ہے وہ بھی اسی گن سے سوزی کہتی ہے بہت خوب ایک کی جان بچانے گئے تو دوسرے کی جان لے لی پھر سوزی ایڈورڈ کو اس کے محل میں چھوڑنے جاتی ہے اگلے دن گوزپل پھر سے وہاں آتا ہے اور وہی گن ساتھ لے کر ایڈورڈ سے جا کر ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے بھائی کی کار ایک بوٹ کے پاس ملی اور وہاں مجھے اس کے فون میں تمہارے بھائی کا مافی نامہ ملا ڈانس دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ دل سے کیا گیا ہے لیکن تمہاری بتائی ہوئی کہانی سچی لگ رہی ہے لگتا ہے جیتھرو ہی پیسے لے کر بھاگ گیا لیکن ہم اسے ڈھونڈ لیں گے اب مدے کی بات یہ ہے کہ جس گن سے میرے بھائی کو مارا گیا تھا وہ بہت ہی قیمتی ہے قریب دو لاکھ پاؤنڈ کی یہ گن جیتھرو کے پاس آئی کہاں سے ایڈورڈ کہتا ہے وہ گن میری ہے جرور یہاں سے جاتے وقت جیتھرو اس کو چورا کر لے گیا ہوگا گوزپل کہتا ہے مجھے لگا ہی تھا اسی لیے میں اس گن کو اس محل میں واپس لے کر آیا لیکن اب میں اس گن کو واپس لے کر جا رہا ہوں تاکہ اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسی گن سے مار سکوں پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایڈورڈ اپنے بھائی کو اپنے تہکھانے میں بنا جنگل دکھانے لے جاتا ہے اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے پھر اگلے دن ایڈورڈ جیتھرو کو ایک شیپ میں چھوڑنے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ شیپ تمہیں ایشٹریلیا چھوڑ دے گی پھر اس کے جانے کے بعد ایڈورڈ سوزی کو کہتا ہے اب میرا تمہارے ڈیڈ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے سوزی کا باپ اس سمیتھ جیل میں بن تھا ایک اوپن پریزن جہاں ان کے پاس بہت سی سوویدائیں تھی وہاں جا کر ایڈورڈ کو وشواش ہی نہیں ہوتا کہ جیل اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے بوبی کلاس پوچھتا ہے نواب صاحب یہاں کیسے آنا ہوا ایڈورڈ کہتا ہے میں ہماری ڈیل کو لے کر آپ سے نیا اور بہتر سمجھوتا کرنا چاہوں گا سوزی کہتی ہے یہ میٹنگ صرف ملنے کے لیے تھی بوبی پوچھتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو آپ ایڈورڈ کہتا ہے میں چاہتا ہوں اس سال کے ان تک آپ میری پروپٹی کھالی کر دیں وہاں سے نکل کر سوزی کہتی ہے تمہیں میرے پاپا سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایڈورڈ کہتا ہے ہم چین سے جینا جاتے ہیں تاکہ کسی اور کی جان نہ جائے سوزی کہتی ہے ہم بیجنس کرتے ہیں ہمارا کام جان لینے کا نہیں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جس شپ میں جیتھرو اسٹریلیا جا رہا تھا اس شپ میں فلکس بھی تھا اس کا مطلب سوزی نے اس کو جیتھرو کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجا تھا اب اس بیچارے کے دو ملین بھی گئے اور جان بھی تھرڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیمی فریڈی کو اپنے کام کی نولز دے رہا تھا پھر جیمی مال کو گاڑی میں بھر کے اس کی ڈیلیوری کرنے چلا جاتا ہے پھر پیٹ پوجا کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹورنٹ میں رکھتا ہے جیمی جب بھی اس روٹ پر آتا تھا اس ریسٹورنٹ میں کھانا جرور کھاتا تھا ریسٹورنٹ کے اندر جا کر وہ اپنا آرڈر لکھواتا ہے تب ہی اس کے پاس بیٹھی لڑکی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جیمی سے پہلی بار کسی لڑکی نے اتنی پیار سے بات کی تھی اس لیے لونڈا اس پر فسل گیا تھا تب ہی وہ لڑکی جان بجھ کر اس کا بنانا شیک گرا دیتی ہے پھر وہ اس کی وین کی چابیاں اٹھا کر اس کے لیے دوسرا شیک لینے جاتی ہے تب ہی ایک دوسری لڑکی آتی ہے اور اس کے ہاتھ سے چابی لے کر باہر چلی جاتی ہے پھر وہ جیمی کی وین چوری کر لیتی ہے اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد جیمی اس لڑکی کو اپنا موبائل نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کبھی بھی یاد آئے تو کول کر لینا پھر اس لڑکی کے جانے کے بعد وہ چیک کرتا ہے اس کی وین اپنی جگہ پر کھڑی ہی نہیں تھی دوسری طرف ایڈورڈ سوجی سے ملنے جاتا ہے اس سمیں وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ جیمی کو ڈھونڈو اب تک وہ مال لے کر پارٹی کے پاس پہنچا ہی نہیں پھر وہ ایڈورڈ کو کہتی ہے جیمی اپنا فون نہیں اٹھا رہا اور ڈیلیوری نہ ملنے کے کارن ٹونی پلیئر ناراض ہے دھندے کا اصول ہے ایک بار پیسے پکڑ لیے تو واپس نہیں کر سکتے اس لئے ٹونی نے مجھے کہا کہ ہم لگزری کار کی چوری کر کے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اب اس کام میں ہم کو ہی ان کی ہیلپ کرنی ہوگی ایڈورڈ کہتا ہے تو اب تم کارڈیاں چوری کروگی سوزی کہتی ہے ویسے تو میں ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتی لیکن پھر بھی سیچویشن کو سنبھالنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا ایڈورڈ کہتا ہے ہمیں نہیں تمہیں کرنا ہوگا اگر میں تمہاری ہیلپ کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے جب تک تم میری پروپٹی کھالی نہیں کر دیتی تب تک میں پرسینٹیج بڑھانا چاہتا ہوں سوزی مان جاتی ہے پھر جب وہ باہر جاتے ہیں تو سوزی کا بھائی جیکی پوچھتا ہے اس کا ہماری دنیا میں کیا کام سوزی کہتی ہے اس دیش میں کل چوبیس نواب ہیں اور یہ اکیلا ہی ہے جو ہائی سوسائیٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کسی کو مارتے سمیں پلک بھی نہیں جبکاتا اس نے کل ہی کسی کو مارا ہے اور ایک گولی بھی کھائی ہے لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں ہے پھر ٹونی پلیئر ان سب کو ایک شوروم دکھانے لے جاتا ہے اس شوروم کی اونر ایک لیڈی تھی جس نے گنڈے بھی پال رکھے تھے ٹونی کہتا ہے اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کارے ہیں ہم ان میں سے ہی ایک چرائیں گے وہ اپنے کاروں کی چابی اپنے اوفیس کے ایک ڈروئر میں رکھتی ہے ایک بار تمہیں چابی حاصل ہو جائے تو تم اس چابی کو اس ڈیوائز کے اوپر رکھنا یہ سارا ڈیٹا کوپی کر لے گا پھر وہ گاڑی ہماری ایڈوارڈ کہتا ہے یہ کام تم خود کیوں نہیں کر دے ٹونی کہتا ہے پولیس والوں نے پیر میں ٹریکر لگا رکھے ہیں ایک منٹ میں پگڑے جائیں گے پھر ایڈوارڈ اپنے بھائی فریڈی کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں صرف دکھاوا کرنا ہے کہ تم گاڑی خریدنا چاہتے ہو پھر میں تمہیں اس گاڑی کی ٹیسٹ ٹرائیو دلواؤں گا اور اس کے آگے کا کام تمہاری وائف کرے گی اگلے دن صبح جب جیف شکار کر رہا تھا تو اسے جیمی جنگل میں پڑا ہوا ملتا ہے پھر وہ اس کو اٹھا کر محل میں لے جاتا ہے تب ہی ایڈوارڈ اپنے بھائی فریڈی کو سمجھا کر اس کار کے شوروم میں لے جاتا ہے وہ اونر کو کہتا ہے میں ایک ایجنٹ ہوں اور اپنے کلائنٹ کو ایک لگزری کار دلوانے کے لیے لائے ہوں تب ہی فریڈی آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایسی کار چاہیے جس میں چاوی لگاتے ہی شیر کے دہاڑنے جیسی اواز آئے پھر وہ لیڈی ان سب کو شوروم کے اندر لے جاتی ہے فریڈی کہتا ہے مجھے وہ لیمبگینی چاہیے وہ لیڈی کہتی ہے یہ آلرڈی سیل ہو چکی ہے پھر ایڈوارڈ فریڈی کو سائیڈ میں لے جا کر کہتا ہے جیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو ورنہ پکڑے جائیں گے پھر فریڈی واپس جا کر کہتا ہے مجھے سنترہ پسند ہے اس لیے ہم سنتری گاڑی لیں گے پھر فریڈی کی وائف اس کار کی ٹیسٹ ڈرائیو لیتی ہے وہ گاڑی کو الٹا سیدھا بگاتی ہے کیونکہ اس کو یہاں پانچ منٹ تک ٹائم پاس کرنا تھا اونر کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ گاڑی ٹھوک نہ دے کار ڈریفٹ کی آواز سنتے ہی باقی کے لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں پھر ایڈوارڈ موقع دیکھ کر چپکے سے اوفیس میں جاتا ہے پھر وہ ڈرور میں سے لیمبو گینی کی چاوی نکال کر اس کا ڈاٹا کوپی کرتا ہے تب ہی وہ لیڈی دیکھتی ہے کہ ایڈوارڈ وہاں نہیں ہے پھر اس کو شک ہو جاتا ہے اور وہ شورن کے اندر آ جاتی ہے اس ڈرور میں ایڈوارڈ کو کسی کی کٹی ہوئی انگلی بھی ملتی ہے تب ہی اس لیڈی کے اوفیس میں آنے سے پہلے ہی ایڈوارڈ اپنا کام پورا کر کے چیئر پر بیٹھ جاتا ہے وہ لیڈی پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ایڈوارڈ کہتا ہے کیوں نہ ہم اس کار کی کاغذی کاروائی پوری کر لیں وہ لیڈی کہتی ہے اس کار کا انشورنس نہیں ہے اور تمہاری کلائنٹ اس کو زیادہ ہی رفت چلا رہی ہے پھر ایڈوارڈ اس کو روکنے کے لیے چلا جاتا ہے فریڈی کی وائف کار سے باہر نکل کر کہتی ہے مجھے اس گاڑی کا کلر پسند نہیں آیا ایڈوارڈ کہتا ہے ہم سوچ کر بتائیں گے اتنے میں جیمی کو بھی ہوش آ جاتا ہے پھر اسے ملنے کے لیے ایڈوارڈ اور سوزی آتے ہیں سوزی پوچھتی ہے تم کہاں مر گئے تھے پھر جیمی ان کو پوری سٹوری بتاتا ہے اور کہتا ہے گاڑی چوری ہونے کے بعد میری فون کی بینٹری بھی ڈاؤن ہو گئی ایٹی ایم سے کیش بھی نہیں نکل رہا تھا پھر جب میں نے لفٹ مانگی تو چار تھرکی پادریوں نے گاڑی روکی بس آگے مت پوچھو سوزی پوچھتی ہے لڑکی کون تھی جیمی کہتا ہے اس کا نام گیبرییلا تھا اس کا اور میرا پچھلے جنم کا کوئی کنیکشن ہے اس کے ساتھ تو میری وائب جم گئی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتی پھر سوزی اپنے آدمیوں کو پوچھتا آج کے لیے اس ریسٹورنٹ میں بھیجتی ہے اور جیمی کو کہتی ہے تم جلدی سے ان پودھوں کو بڑھا کرو ہمیں ڈیلیوری کرنی ہے پھر دوسرے روم میں جا کر ایڈورڈ پوچھتا ہے تو کیا اس کام میں بھی مجھے تمہاری ہیلپ کرنی پڑے گی میں جب وہاں تمہارے لیے کار چورانے گیا تو مجھے وہاں پر ایک انسان کی کٹی ہوئی انگلی ملی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے وہ بے رحمی کی حد تک جا سکتے ہیں اب تمہارا بندہ مل گیا ہے اس لیے تم اپنے مال کو ڈھونڈو اور مجھے کار چوری کرنے والی مصیبت سے اجاد کرو سوزی کہتی ہے کار تو تمہیں چورانے ہی ہوگی کیونکہ یہ ڈیمانڈ میرے ڈیڈ کی ہے پھر رات کو ایڈورڈ اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی چوری کرنے جاتا ہے کار کے شورم کے باہر جا کر فریڈی اپنے بھائی کو کہتا ہے میں یہی رکھ کر تمہارا انتجار کروں گا اگر کچھ بھی گڑ بڑ ہوئی تو میں تمہاری ہیلپ کرنے آ جاؤں گا ایڈورڈ کہتا ہے نہیں بھائی تم ابھی کی ابھی سیدھا گھر جاؤ گے فریڈی پوچھتا ہے تو کیا اب ہمیں کرمنل سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کرمنلز بننا پڑے گا ایڈورڈ کہتا ہے نہیں بس تم گھر جاؤ پھر ایڈورڈ اندر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک گاڑی کے سائرن کو اون کر دیتا ہے سائرن کی آواز سن کر اندر سے گاڑ باہر آتا ہے اور موکہ دیکھ کر ایڈورڈ اس بیلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے فریڈی باہر کھڑا 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 خوش ہو رہا تھا پھر جب ایڈورڈ لیمبرگینی کو انلوک کرتا ہے تب اسے کسی کی آواز آتی ہے کہ مجھے اور مت مارو اتنے میں وہاں گاڑیوں کا ایک اور ٹرک آ جاتا ہے ایڈورڈ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک آدمی کو بندی بنا کر رکھا ہوا ہے تب ہی فریڈی اپنے بھائی کے پاس فون کرتا ہے ایڈورڈ جب فون اٹھاتا ہے تو فریڈی کہتا ہے بھائی ابھی کی ابھی نکلو وہاں خطرہ ہے ایڈورڈ پوچھتا ہے تم ابھی بھی یہی ہو نکلو یہاں سے پھر ایڈورڈ کار سٹارٹ کرتا ہے اور ان سب کی ناک کے نیچے سے گاڑی چورا کر لے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اس بندی کو بھی لے آیا تھا لیکن پنگا یہ ہوتا ہے فریڈی کی کار سٹارٹ ہی نہیں ہوتی پھر اس شوروم میں کام کرنے والا کلو کلم کالیا اس کو پکڑ لیتا ہے وہاں سے بھاگ کر ایڈورڈ اپنے بھائی کو ووائس میسیج کرتا ہے اور پوچھتا ہے تم وہاں سے نکلے یا نہیں مجھے کول کرو پھر جب وہ اس بندے کا ماسک ہٹاتا ہے تو وہ کہتا ہے تم وہاں سے گاڑی چورا لائے نہیں یہ اچھا نہیں ہوا تم ابھی کی ابھی اس گاڑی کو واپس لوٹا کر آؤ پھر وہ دکھاتا ہے کہ اس گاڑی کی ڈگگی میں کروڑوں کا مال پڑا ہے پھر جب وہ سوزی کے پاس جاتا ہے تو سوزی اس کو کہتی ہے اپنا چہرہ پہنچتے ہوئے مجھے بتاؤ کیا ہوا ایڈورڈ بتاتا ہے کہ اس گاڑی میں پورے ایک سو پچاس کلو مال پڑا تھا قریب 3.5 ملین پاؤنڈ کا ٹونی نہیں اس بندے کو بھی بھیجا تھا ٹونی کو گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کے اندر پڑا مال چاہیے تھا یہ بات بتاتے ہی بیچارہ وہ آدمی بھی مارا گیا سوزی کہتی ہے اب ہمیں سب سے پہلے یہ پتا کرنا ہوگا کہ یہ مال ہے کس کا تبھی ایڈورڈ کا فون بجتا ہے فون پر وہ لیڈی کہتی ہے فریڈی ہمارے کبجے میں ہے میرا مال ابھی کی ابھی واپس لے کر آؤ پھر وہ ساتھ کی ساتھ وہاں سے نکل پڑتے ہیں سوزی بتاتی ہے میں نے پتا کیا ہے اس لیڈی کو ریشن گینگسٹر بہت سپورٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کا مال لٹا دیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی پھر ایڈورڈ اور سوزی فریڈی کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کلو کلم کالیا گاڑی کے اندر پڑا مال چیک کرتا ہے ایڈورڈ کہتا ہے اپنا مال لو اور میرے بھائی کو لٹا دو وہ لیڈی کہتی ہے چوری کی ہے تو سجا تو ملے گی ہی ورنہ یہ بات مارکٹ میں فیل جائے گی اور کوئی بھی ایرہ گیرہ مو اٹھا کر یہاں پر چوری کرنے چلائے گا ایڈورڈ کہتا ہے ہم آپ کے لیے ایک توفہ لے کر آئے ہیں وہ اپنے ساتھ ٹومی پلیئر کو لے کر آئے تھے جس نے اس شوروم سے گاڑی چوری کروائی تھی وہ لیڈی بہت خوش ہوتی ہے پھر وہ ان سب کے سامنے ٹونی کا کام تمام کر دیتی ہے یہ ایک سبق تھا ان کے لیے جو اس لیڈی کے دھندے پر بری نجر ڈالتے ہیں پھر وہاں سے باہر نکل کر نواب صاحب کے بڑے بھائی الٹی کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی ابھی خون خرابہ دیکھ لیا تھا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں جیمی کے پاس اسی لڑکی کا فون آتا ہے جو اسے ہوتل میں ملی تھی جیمی کہتا ہے مجھے تم پر وشواش تھا کہ تم دوبارہ کول جرور کروگی گیبرییلا اس کو ملنے کے لیے کہتی ہے پھر وہ اپنی ساتھی کو بتاتی ہے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے تیار ہو گیا ہے پھر وہ اپنے بوس کو یہ بات بتاتی ہے پھر اس کا بوس مال سمیت اس گاڑی کو جلا دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیمی ایڈورڈ اور سوڈی سے پرومیس کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی نشا نہیں کرے گا پھر سوڈی کہتی ہے ہمیں اور مال کی ضرورت ہے لگ جاؤ کام پہ پھر اگلے دن صبح جب ایڈورڈ اپنی موم کے پاس جاتا ہے تو اس کی موم کہتی ہے تمہیں ان سے چھٹکارا پانا تھا نہ کی ان کے ساتھ جڑنا تھا ایڈورڈ کہتا ہے موم میں جلدی ہی چھٹکارا پالوں گا پھر وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے تمہارے ہنسلے کی داد دینی پڑے گی کیونکہ کل تم نے بھاگنے کی وجہے میرا انتجار کیا اور اسی کے ساتھ تھرڈ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے فورت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پریٹک باشنگٹن کے محل کو دیکھنے جاتے ہیں اس محل میں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیزیں پڑی تھی تب ہی وہاں باشنگٹن کا آٹھوہ نواب آتا ہے وہ محل دیکھنے آئے پریٹکوں پر گولی چلانے لگتا ہے کیونکہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی پریٹکوں کو بھگاتے بھگاتے نواب صاحب خود دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پھر اس کے فیونرل میں اس دیش کے اور بھی شاہی گھرانوں سے لوگ آتے ہیں ایڈورڈ اپنی موم سے پوچھتا ہے اس کے تابوت میں کھڑکی کیوں ہے ایڈورڈ کی ماں بتاتی ہے کہ ان کی آخری اچھا تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس محل پر نجر رکھیں وہاں ان کا بیٹا میکس بھی آیا ہوا تھا جو کی ڈراموں میں ایکٹنگ کیا کرتا تھا اب یہ پوری ویراست میکس کو ملنے والی تھی وہاں روجی بھی آئی ہوئی تھی پھر ایڈورڈ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم میری میکس سے پہچان کرواؤگی پھر وہ اس کو میکس کے پاس لے جاتی ہے میکس بتاتا ہے کہ وہ اپنا کریئر ایکٹنگ میں اجمانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پیسے کمانے کے لیے کوئی اور طریقے پتا ہی نہیں ہے یہ بھی کھوکھلا نواب تھا پھر ایڈورڈ کہتا ہے میرے پاس ایک بجنس آئیڈیا ہے شاید ہمیں اکیلے میں بات کرنی چاہیے پھر اکیلے میں ایڈورڈ اس کو مال کی کھیتی کے بارے میں سمجھاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گلے کا ساپ میکس کے گلے میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ سوزی سے پیچھا چھوٹ جائے میکس کہتا ہے میرے پتا کے کچھ گھنوں نے راز تھے جو کی کسی بلیک میلر کے ہاتھ لگ گئے اس نے مجھ سے پانچ لاک پاؤنڈ کی ڈیمانڈ کی ہے مجھے ایک بڑی ہولی ووڈ مووی میں رول ملنے والا ہے اگر یہ بات باہر گئی تو میرا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اس لیے اب تم بلیک میلر سے کونٹیکٹ کر کے وہ سارے ثبوت مجھے لا کر دوگے میری ایک ریکویسٹ ہے اس فائل کو کھول کر مت دیکھنا میں اپنے پتا کے راز راز ہی رہنے دینا چاہتا ہوں اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا پھر تمہارے نشیڑی ساتھی یہاں کچھ بھی کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف ایڈورڈ کی موم جیف کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا ایڈورڈ کو کوئی پریشانی ہے جیف کہتا ہے اگر ہم اس کے کالے دھندے کے لیے کوئی نیا علاقہ ڈھونڈیں تو ایڈورڈ کی پریشانی تھوڑی کم ہو سکتی ہے ہمارے پڑوس میں مشٹر روکس رہتے ہیں ان کے پاس کافی جمین ہے اگر وہ ہمیں جمین دے دیں تو ہم سوزی کے کالے دھندے سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جیمی اسی لڑکی سے ملنے جاتا ہے جس کا نام گیبرییلا تھا گیبرییلا کہتی ہے میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پر تم کام کرتے ہو جیمی کہتا ہے جس دن ہم ملے تھے اس دن ہمارے کچھ پودے گائب ہو گئے تھے تب سے ہی کام میں تھوڑی مشکلیں آ رہی ہیں گیبرییلا کہتی ہے کہیں تمہیں مجھ پر تو شک نہیں ہے جیمی کہتا ہے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا دوسری طرف ایڈورڈ سوزی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم نے میکس کی شرطوں کو مان لیا تو تم کو کام کرنے کے لیے مجھ سے بھی بڑی جمین مل جائے گی سوزی کہتی ہے میں ایک بار اس سے فیس ٹو فیس مل کر بات کرنا چاہتی ہوں تب ہی میں کوئی ڈیسیزن لے پاؤں گی تب ہی اگلے دن ایڈورڈ پانچ لاک پاؤنڈ لے کر اس بلیک ملر سے ملنے جاتا ہے ایڈورڈ اس کو کہتا ہے مجھے وہ ڈوکمنٹس دو اور پیسے لے لو فرینک کہتا ہے وہ ڈوکمنٹس ابھی میرے پاس نہیں ہے تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا پھر وہ ایڈورڈ کو ایک چائنیز ریسٹورنٹ ملے جاتا ہے اور وہاں وہ ایسی ڈیش آرڈر کرتا ہے جو وہاں پر بنتی ہی نہیں تھی ان فیکٹ وہ کوئی ڈیش تھی ہی نہیں وہ تو کسی کا نام تھا تب ہی ایک پہلوان آ کر فرینک کو پکڑ لیتا ہے جب میں اس مصیبت سے نبٹ رہا تھا تو فرینک پیسے لے کر بھاگ گیا پھر سوزی اس مصیبت سے بات کروانے کو کہتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں بوبی گلاس کی بیٹی ہوں مجھے فرینک کا ایڈرس بتاؤ پھر وہ پہلوان فرینک کا ایڈرس بتا دیتا ہے پھر جب ایڈورڈ اور سوزی فرینک کے گھر پہنچتے ہیں تو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ میرے پاپا پیکنگ کر رہے ہیں ہم کہیں پر جا رہے ہیں پھر جب سوزی اس کو دیڈ سے ملوانے کو کہتی ہے تو وہ ان دونوں کو فرینک کے پاس لے جاتی ہے پھر ایڈورڈ اس بچی کو باہر بھیج کر فرینک کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ فائل دو در کے مارے فرینک وہ فائل دے دیتا ہے پھر ایڈورڈ کہتا ہے تم بھی میرے ساتھ چلوگی اس سمیں فریڈی اداس بیٹھا تھا وہ جیف کو کہتا ہے میں کوئی بھی کام ٹھیک دھنگ سے نہیں کر پاتا میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو نراش کر دیتا ہوں دوسری طرف جیمی گیبرییلا کو چپکے سے اپنے اڈے پر لے جاتا ہے اور اپنے جادوی پودھے دکھاتا ہے وہ پوچھتی ہے تمہارے پاس کیا بس یہی پودھے ہیں جیمی کہتا ہے نہیں ہمارے پاس ایسی گیارہ اور جگہیں ہیں جو اس سے بھی بڑی ہیں دوسری طرف ایڈورڈ اور سوزی فرینک کو لے کر میکس کے محل میں جاتے ہیں فرینک میکس کو وہ فائل دیتا ہے جس میں سارے ثبوت تھے پھر میکس اس فائل کو جلا دیتا ہے ایڈورڈ کہتا ہے لو تمہارے ڈیڈ کے سارے ثبوت جل کر راکھ ہو گئے فرینک کہتا ہے میں اس کے ڈیڈ کو نہیں بلکہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا یہ بات سن کر ایڈورڈ کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے میکس مجھے سمجھاؤ گے کہ یہاں چل کیا رہا ہے پھر میکس ان سبی کو اپنی لائبریری میں بنے تیہ خانے میں لے جاتا ہے تیہ خانے کے اندر بہت ہی قیمتی پینٹنگز پڑی تھی فرینک کہتا ہے نواب صاحب ان سب کو اصلی خجانہ دکھاؤ پھر میکس ان کو ہٹلر کا اکھروٹ دکھاتا ہے جو پانچ سال پہلے میکس نے کسی نیلامی میں خریدا تھا ایڈورڈ کہتا ہے یہ کیسا شونک ہے میکس کہتا ہے اس سمیں میں ایک مہان تانہ شاہ کے شریر کے ایک چھوٹے سے انکہ مالک ہوں پھر ایڈورڈ سوڈی کو وہاں سے چلنے کو کہتا ہے سوزی کہتی ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے میں یہاں ایک سمجھوتا کرنے آئی ہوں تبھی فرینک اپنا موبائل نکال کر پھر سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میکس اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر گن تان دیتا ہے سوزی میکس پر گن تان دیتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں پر فلکس آتا ہے سوزی بتاتی ہے کہ محل کے اندر ایک لاش پڑی ہے جس کو تمہیں ٹھکانے لگانا ہے اور وہیں پر ایک سن کی نواب زیادہ بھی ہے اس کو بھی تم اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینا فلکس پوچھتا ہے یہاں ہوا کیا تھا سوزی بتاتی ہے کہ ہم یہاں پر باتچیت کرنے آئے تھے لیکن ہماری باتچیت کب یود میں بدل گئی پتا ہی نہیں چلا فرینک نے اس جار سے میکس کے سر پر وار کیا جار ٹوٹ گیا تو وہ اکھروٹ نیچے گر گیا اور پھر میکس کا کتہ اس کروڑوں روپے کے اکھروٹ کو کھا گیا یعنی اتحاس کے قیمتی کند نشٹ ہو گئے پھر جب ایڈورڈ اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ میں نے پلانٹیشن کے لیے ایک نئی جگہیں ڈھونڈی ہے ہمارے پڑوسی مسٹر روکس کے پاس دو ہزار اکڑ جمین ہے وہ دیوالیا ہو چکے ہیں لیکن اپنی زمین کو لیز پر دینے کے لیے کوئی پارٹی ڈھونڈ رہے تھے ایڈورڈ کہتا ہے موم آپ نے تو اس مشکل کو چٹکیوں میں سلجھا دیا پھر وہ یہ بات سوزی کو جا کر بتاتا ہے سوزی کہتی ہے پہلے میں ان سے ملوں گی تب ہی وہاں جیکی آ جاتا ہے وہ ایڈورڈ کے کام سے کافی امبریس تھا اب تک ایڈورڈ نے اپنی جمین کھالی کروانے کے لیے وہ سب کام کیے جو سوزی نے اس سے کروائے لیکن کیا سوزی ایڈورڈ کی جان چھوڑے گی یا ابھی بھی ایڈورڈ کو اور پاپٹ بیلنے ہوں گے دوسری طرف گیبرییلہ نے جیمین کو الو بنا کر وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں پر سوزی کے کالے دھندے چلتے تھے اب گیبرییلہ وہاں پر کیا کرنے والی ہے دوستوں یہ سب کچھ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا ایڈورڈ اور سوزی کی ٹکرار ابھی باقی ہے سو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ نیکسٹ اپیسوڈ جب بھی آئے آپ کو پتا چل جائے ملتے ہیں نئے دن نئے ویڈیو کے ساتھ till then bye bye